اسلام علیکم گائز میں آپ کا دوست عدنار کراچی تو آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں عدنار کراچی ویلوگ ویلکم بیک نیو ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں گائز ٹائم ہو چکے چھے بچ کے پچیس منٹ تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ صبح صبح ہم کہاں جا رہے ہیں تو ہم نے روزہ وغیرہ رکھ ہے فجر کی نماز پڑھی ہے تو ابھی ہم جا رہے تھے کچھ ویڈیو سے مغیرہ بنانی تھی بہت ہی پیاری سی لوکیشن پہ آپ کو چل کے دکھاتے ہیں کہاں جا رہے ہیں ابھی ہم راستے میں ہمارے ساتھ جو ہے را ہیپی بائی مجود ہے لیکن یہ سو گئے اس کو نید آگئی ہے یہ پتہ نہیں پوری رات کیوں نہیں سویا اس کے کام دیکھو چلو کیا ہو گیا صبح ہو گئی آج سنڈے کا دن ہے اور سنڈے والے دن یقین کریں یہ بائی کے جو شوقین ہوتے ہیں یہ ہر جگہ آپ کو دکھائی دیں گے خاص طور پر دو دریاء کے ساتھ بھی ہمیں دو دریاء کریک ویسٹا کے پاس آئے ہوئے تھے یہاں جس کو بھی دیکھو بائی کی بغیر ہے نوجوان ہمارے پاکستان کے ان کو اور کوئی کام نہیں ہے دیکھ سکتے ہو یقین کریں ان کو رمضان میں بھی سکون نہیں ہے رمضان کا بھی خیال نہیں ہے کہ ہر رمضان ہے ہم کیوں اپنا روزہ اور دوسرا کا روزہ خراب کرنے کے لئے باہر نکل جاتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو سامنے ان کے جو نا گروپ آتے ہیں یہاں پر یہ جو نا بھائی لنک کرتے ہیں ریڈ رنگ وغیرہ کرتے ہیں ہیپی بائی کیا کہو گے ان کے بارے میں ان کے بارے یہ کہ یہ نا سب اوپر والے کو بہت پیار ہیں اچھا نہیں مرتے ہیں گائز ابھی ہم پہنچ آیا ہے کریک ویسٹا دو دریاء کی یہ بہت مشہور جگہ ہیں گائز ابھی ہم آگئے ہیں بہت پیاری لوکیشن پہ یہاں کچھ ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں سامنے دیکھو جو نا ریڈ ریم وغیرہ کر رہے ہیں لوگ گائز بات ایسی ہے کہ ہم نے وہاں ویڈیوز وغیرہ شوٹ کی ہے وہاں جو نا شور پہت زیادہ تھا بائیک والے ریڈر جو ہوتے ہیں کراچی کے مشہور وہ شور کر رہے تھے تو پھر ہم آگے آگئے ہیں ایک اور پیاری سکون والی لوکیشن پہ سامنے کچھ ویڈیوز وغیرہ ادھر بناتے ہیں پھر گائز بات یہ ہے کہ ہم نے جو نا ویڈیوز وغیرہ جو شوٹ کرنی تھی اس لوکیشن پہ کی ہے سکون تھا شور چلابہ نہیں تھا جہاں ہم پہلے گئے وہ تھے وہاں اتنا شور تھا یار یقین کرو کہ ہر دو منٹ کے بعد بائیکوں والے ریڈر جو نا تنگ کر رہے تھے تو مجھ سے لپسنگ بغیرہ نہیں ہو رہتی سونگ بغیرہ چلا رہتی آواز نہیں آ رہتی نا تو ہم یہ سکون والی جگہ پہ آئے ہیں ماشاءاللہ در مسجد بھی تھی اس کا بھی ویو ہم نے لیا ہے تو ادھر سکون ہے کوئی بائیک بغیرہ نہیں تھے شور بغیرہ یا نہیں ہوا نا تو ہم نے اپنی شوٹ بغیرہ کمپلیٹ کر لیا ہے ابھی جا رہے ہیں وہ آپ سی گھر کی طرف چلے آج ہوگا یہ بھئی آج نئی مسجد کے ساتھ ہم آیا ہوئے ہیں چلے ہاں اسٹارٹ ہوگی بھئی گئیز ابھی ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف انشاءاللہ جو ہے نا تائم بہت زیادہ ہوگا دوپ نکل گئی ہے تو ابھی انشاءاللہ گھر جائیں گے رمضان ہے آپ کو پتہ ہے رمضان میں جو نام صبح صبح میں آتے ہیں شام میں دوپ ہوتی ہے پھر روزہ جو ہے نا روزہ میں انسان سے شورت نہیں ہوتی صحیح گئیز ماشاءاللہ جو ہے نا یہاں پر سکون ہے کوئی شور شراب بنی ہے کیونکہ صبح صبح کا ٹائم ہے یہاں لوگ نہیں ہوتے نا تو سکون سے انسان یہاں لوگ بھی کر سکتا ہے گھوم پھر سکتا ہے شام کے ٹائم پر آپ کو پتہ راش ہو جاتا ہے مجھے دین ہے یہ نہیں سڑ لو جز علی دے سو چلاتے بچیاں پہ گھرنا بیٹھے دی گھرنا بیٹھے دی گھرنا بیٹھے دی گھرنا بیٹھے دی ہم جا رہے ہیں واپسی کی طرف ماشاءاللہ جو ہے نا بہت اچھا لگ ہے صبح صبح میں آکے ہیں ہمارا رمضان اچھا جا رہے ہیں آج کت بیس وار روز ہے ماشاءاللہ سے کل اکیس رمضان ہے مولا علی کی شہادت کا دن ہے اس کی بھی شوٹنگ وغیرہ ہم نے کرنی تھی ویڈیوز وغیرہ بنائی ہے تو انشاءاللہ بہت جلد یہ دانے والی ہے تو مجھے کمنٹ میں لازمی بتاؤں گے کس کس نے پورے روزے رکھے ہیں کس کس نے چھوڑے ہیں سچ سچ بتانے سب نے جھوٹ نہیں بولا روزے تو ہر کسی نہیں رکھے ہوں گے تو ترابیاں بتا رہے ہیں کسی دنے پڑی ہیں تو میری کل طبیعت صحیح نہیں تھی یقین کرو کہ میں نے ساریاں ترابیاں پڑھی ہیں کل مجھے تھوڑا بخار ہو گیا تھا تو میری ایک طرح بھی جو نہ رہ گئی ہے یقین کرو میرے کو بہت افسوس ہو رہے ہیں کل سے سمجھو کہ آج والے روزے کے میں رہ گئی ہے باقی میں نے ساری پڑھی ہے نا اور آگے بھی جتنے رہتی ہیں انشاءاللہ پڑھیں گے اگر پہنچے ہیں اگر پہنچے ہیں اگر پہنچے ہیں بھائی سمجھو ہے نا یہ کونسی جگہ تعلیم پہنچا ہے یہ عبداللہ شاہ قاضی سے آگے ہم آگئے ہیں بار بی کیو نائٹ ہوتل یہاں کا مشہور ہے وہاں پر آگئے ہمیں سرپے ہوتل دیکھاؤں یا وزیٹ کراؤں پہ ان کو کراچی میں سب سے مشہور جو ہے نا یہ ریسٹورنٹ ہے ہمارا ہم اکثر یہاں آتے رہتے ہیں بار بی ہوتل سمجھو ہے جیسے یہ سامنے رہا بار بی ہوتل یہ یہ ہے بار بی ہوتل بھائی یہ ہے بار بی ہوتل بھائی بار کچی چیز ہیں میں میں ہے بھائی کا منا رہا ہے جب میں ش sealing منا رہا ہے بید operator میں میں خاطف انہوں گنا ہوں جا رہا ہے کہaking آپ آمین کر م failures ہے کیا اسے بے کر رہو گا رہا بھائی ہیں ایسیت۔ علیہ وقت تچاہ میں منا اٹھا رہا ہے بھائی لپنے دن بھائی ہے۔ وہ مجھے کشتر ہوں pessoa دن کو ذلیب کر رہا خوبصورت کی مستفر شمال میں آگے بھائی ہوجاناں یافتوار خوبصورت года جو ہر سا ہوئے آپ کو پتہ ہے فیصلہ باد میں ان کو سن کے ان کو جو ادایت کرنی چاہیے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے کیسے بھائی یہ پورٹ گرینڈ ہے کراچی کا مشہور نیچیس کے ہماری اکثر یہاں ویڈیوز وغیرہ آپ دیکھتے ہوں گے ٹک ٹوک پر ویلوک یہاں آگے دیکھ سکتے ہیں تو یہ نٹی جٹی پول ہے نٹی جٹی پول ہے ایسی داری کراچی کا پورٹ ہے یہ سامنے کیا ہے ایدران بھئی وہ سامنے جو بڑے بڑے کرین لگ جو ہیں پورٹ ہے یہ چائنہ سے آٹ آف کنٹریوں سے مال آتا ہے یہ میں تارے بھئی شپے آتی ہیں یہاں اچھے آئی پھول وغیرہ کارے وغیرہ رجیزات میں سے اچھے 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 جی گائز الحمدللہ جو ہے نا اپنے گارے پہنچا آئے تو آج کپی لوگ میرا اردو میں تھا تو ایک چیز آپ سے میں نے اور بحجو نی تھی جتنے بھی میرے ویورز ہیں کافی لوگ مجھے کہہ رہے تھے کیار دنان بھئی سرائی کی کو چھوڑو ویلوگ آپ اردو میں کی کرو تو آج کپی لوگ میرا اردو میں تھا میں نے پوشش کیا کہ کوئی سرائی کی نابونو میں سرائی کی ہے تو میری پیاری زباد مہتی زباد لیکن آج کے ویلوگ میں میں نے یوز نہیں کی تو آپ سب نے اپنے رائی دینی ہے تو جتنے بھی میرے ویورز ہو آپ نے کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دینی ہے کہ میں ویلوگنگ اردو میں کروں یا سرائی کی میں نہ تو اس ویلوگ کو میں زیادہ بڑھانی کروں گا اس ویلوگ کی بیدری کروں گا امید ہے کہ آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگو گا اگر میرا ویلوگ اچھا لگے میرے چینل کو سسکرائب کرنے بیل آئیکن کو پریس کرنے تاکہ نیکسٹ ویلوگ آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ اللہ پاکہ آپ کو سلامت رکھیں تینکیو